اسلام علیکم میر فرینڈز آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ امیڈیٹر کے اندر کوئک تھممیل کیسے بنایا جاتا ہے تو میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا دیٹیل اینالیسز آف امیڈیٹر کس کے کیا کیا پیچرز ہیں اسپیشلی جو اوڈو فونٹس ہیں بہت زبردست ہیں اسے اندر اور تیمپلیٹس کا ایک پیچر میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بھی بہت اچھا ہے اوبرال جو میں نے یہ تھم نیل میکرز دیکھے ہیں اس میں امیڈیٹر مجھے سب سے زیادہ پسند آئے ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک کوئک تھم نیل امیڈیٹر میں کیسے بنایا جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند دیتا ماری چینل کو سبسکرائب پیجے گا لائک کیجے گا اور اپنے بلی اپنے کمینٹ سلو دیجئے گا امیڈیٹر میں کوئک تھم نیلز کیسے بناتے ہیں میں آج آپ کو بتاتا ہوں یہ امیڈیٹر میں نے کھولا ہے کوئک تھم نیل بنانے کے لئے میں امیڈیٹر کا ایک فیچر ہے ٹیمپلیٹس کا وہ یوز کروں گا آپ سکریچ سے بھی نیو پیج کر کے بنا سکتے ہیں بات میں ٹیمپلیٹ یوز کر رہا ہوں ٹیمپلیٹ پہ جا کے نیچے بٹم میں کلک کیا اور یوٹیوب پہ چلے گئے یوٹیوب کے اندر آپ نے یہ دیفرنٹ ٹیمپلیٹس ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں جس کو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں بس آپ یہاں پہ یہ ناتولہ سلیٹ کر لیں اور اگر آپ کوئی ہسٹری کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے کوئی اور سلیٹ کر سکتے ہیں آپ کا اسلامیک چینل ہے تو اسلام کے روزے کروانی سمرات وغیرہ وغیرہ یہاں پہ ہیں تو فر ایسیمپل میں یہاں پہ ایک ٹیمپلیٹ ہے درس قرآن کا میرا ٹاپک فر ایسیمپل درس حدیث ہے تو میں اس کو سلیٹ کرتا ہوں اس کے قریب قریب کا ہے اب یہ درس حدیث کھل گیا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ ٹاپ پہ درس قرآن جو لکھا ہے یہ مین ٹائٹل ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اور نیچے ایڈیٹ ہے اس کو کلک کر لیں گے تو یہ درس قرآن ہے اب یہ کیونکہ قرآن نہیں ہے تو میں اس کو ریموو کر کے اردو میں جاؤں گا اور یہاں سے حدیث سلیٹ کر لوں گا اور فرض کیا میں کہتا ہوں اس کو تھوڑا چینج اور کرنا چاہتا ہوں مختصر مختصر درس حدیث تو دن کر دیں گے آپ دن کرنے کا آپ نے دیکھائی کہ یہ پورا یہاں نہیں آرہا فونٹ بڑھا ہے تو یہاں سائز پہ جائیں گے سائز پہ اس کے سائز کو آپ چھوٹا کر لیں گے تو یہ فرگزمپل میں نائنٹی پہ آیا یہ تقریباً ایٹی فائیو پہ تو یہاں پہ یہ آرہا ہے آپ کا ویڈن دیٹ لیمیٹ آرہا ہے تو یہاں سے آپ اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے یہاں پہ آپ نے دن کر دیا تو یہ آپ کے پاس آگیا آپ یہاں سے چاہیں تو یہ یہ کلرز ہیں کلر آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں چلیں اس کو چینج نہیں کرتا تو یہ میرا ٹائٹل چینج ہو گیا اب میں یہاں سے دن کیا اور اس کے بعد میں سب ٹائٹل پہ آگے جس میں گیٹس ہیں اس پہ آپ کے گین ایڈٹ کریں گے ایڈٹ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں جی فرز کیا پچیس فروری دو در اکیس اور یہاں پہ آپ لکھنا جاتے ہیں شام چھے بجے شام چھے بجے اب یہ دن کر لیجے آپ تو یہ دیکھیں کہ پچیس فروری دوزار اکیس شام چھے بجے یہاں لکھا گیا آپ چاہیں تو اس میں فونٹ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں فونٹ کلر چینج کرنے کے لیے آپ یہاں کلرز میں جائیں گے اور کلر میں آپ یہاں سے ڈیفرنٹ کلرز ہیں آپ سلیٹ کر سکتے ہیں فرزم پر مجھے یہ کلر پساند ہے تو میں یہ سلیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دن کر دیں گے اب آپ کل کر جاتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ بھی چینج ہوئے تو بیک گراؤنڈ میں آپ چلے جائیں یہاں پہ بی جی لکھا ہوئے یہ بی جی ہے بی جی میں جائیں گے آپ تو یہاں آپ کے پاس ڈیفرنٹ کلرز آ رہے ہیں آپ اس میں سے جو کلر چاہیں وہ سلیٹ کر سکتے ہیں فرزم پل میں یہ تھوڑا یہ اولا سلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے آپ سلیٹ کر لیں گے تو یہ آپ کا آگیا اور اگر آپ کو یہ کلر فونٹ کا کلر چینج کرنا ہے تو آپ اس کو لائٹ وائٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو وائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ سبسکرائب تو آور چینل یہ یوٹیوب کا لوگو بھی لگا آپ اسی طرح اس کو رہنے دینا چاہتے ہیں تو رہنے دیں ٹھیک ہے اور نیچے جہاں پکچرس ہیں تو یہ جو ایمیجیٹر کا لوگو ہے اس کو آپ چینج کریں گے ایڈٹ کریں گے گیلری میں جائیں گے ٹھیک ہے گیلری میں آپ فر ایکزمپل آپ کوئی بھی جہاں سے آپ کا ہے فر ایکزمپل میں کوئی بھی پکچر لے رہتا ہوں یہ میں نے ایک پکچر سلیٹ کی اور یہ ایڈ آ رہا ہے ایڈ کو ہٹا دیا تو یہ آپ کی پکچر یہاں پہ آگئی اس کو چاہتے آپ کھینج کے بڑا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو عالم ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں ان کا نام آپ لکھ سکتے ہیں تو فرز کی حضرت مولانا کا آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب یہاں رائٹ سائیڈ پہ آئیں گے تو اینڈ پہ ڈیلیٹ ہے یہ ڈیلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے ساکر وزا مصطفی ہے تو اس کی وجہ میں فر ایکزمپل اپنا نام لکھنا چاہتا ہوں تو یہاں سے بیک کر کے میں ڈیلیٹ کر دوں گا اب اردو میں آکے یہ میں نے اپنا نام لکھ لیا یہ آگیا اب مددہ ظلہ علی آخر میں لکھا ہوئے تو میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ رائٹ سائیڈ پہ آکے ڈیلیٹ بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ چینل کا نام لکھنا چاہتا ہوں تو یہ ایڈ نیچے ہے ایڈ کو پرس کریں گے تو ٹیکسٹ یہاں لکھیں گے ٹھیک ہے میں نے اپنے چینل کا نام یہاں پہ لکھنا ہے اپ ڈیلیٹ بھائے کازی ڈن کیا تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ آگیا اس کو تھوٹا کر لیں اور یہاں پہ آپ اس کو کوشیٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ بی جی میں چلے جائیں بی جی میں جا کے آپ اس کا کوئی کلر سلیٹ کرنے یہاں پہ یہ والا کلر سلیٹ کیا یہ آگیا چونکہ اب فونٹ نظر نہیں آرہا تو فونٹ کا کلر بھی میں چیند کروں گا یہاں کلر میں جا کے یہاں میں اس کا یلو سلیٹ کر لیتا ہوں تو یہ یلو سلیٹ کیا یہ آگیا ٹھیک ہے تو یہ میرا ڈن ہو گیا اب اگر میں چاہوں تو یہ چیزیں میرا فائنل ہے تو اس کو میں سیف کروں گا سیف کرنے کے بعد یہاں پہ یہ ایک کیریج واش ویڈیو ریموو وارٹر مارک یہاں نیچے وارٹر مارک ایمیجیٹر کا وائٹ میں آ رہا ہے رائٹ باٹم کارنر میں تو اس کو آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے تو یہ ریموو ہو جائے گا یہ ایکسپورٹ ٹو گیلری کر لیا جی یہ آپ کا ہو گیا سیف اب اب واپس جاتے ہیں جی اپنی گیلری میں وہاں جا کے دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے تو یہ گیلری میں آیا اور ایمیجیٹر کا ایک یہاں پہ ہوگا فولڈر وہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ آپ کے پاس موجود ہے یہ آپ کا تھامنیل بن گیا ہے آئی ہوک کے ویڈیو آپ کو پسند ہوئے ہوگی اجازد جیجا جی اللہ حافظ